مانوچڑیا بہت ہی زیادہ گریب تھی وہ اپنے دو ننھے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی ممہ کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے جنگل میں ایک خوبصورت سکول کھلا ہے مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے ہاں ہاں ممہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور ویسے بھی مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوک ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے بچوں اب تھوڑا سبر کرو اب مجھے بہت زیادہ کام ملنے والا ہے میں وہ سارا کام کروں گے اور مجھے پیسے ملیں گے تو میں تمہیں سکول میں داخلہ دلوا دوں گی ممہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اب کچھ کھانے کے لیے بھی دے دینا اچھا میرے بچوں بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے تم دونوں ممہ میں نہ برگر کھانا پسند کروں گا آج میں نے جگو کو دیکھا تھا وہ اتنے مزے سے برگر کھا رہا تھا ارے بیٹا برگر یہ کیا چیز ہوتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم اس کے بارے میں ممہ میں نے بھی دیکھا تھا جگو کو برگر بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے جگو ہر روز کھاتا ہے ہم دونوں کا بھی دل کرتا ہے ہم دونوں برگر کھائیں پھر رانو چڑیا برگر کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے ارے اب یہ برگر کہاں سے ملے گا اتنی دیر ہو گئی میں یہاں وہاں گھومی جا رہی ہوں لیکن ابھی تک مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا برگر ہوتی کیا چیز ہے آخر کار رانو چڑیا تھکھار کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے ماں آپ برگر کیوں نہیں لے کر آئی سارا دن ہم نے انتظار کیا ہے آپ کا ارے بیٹا ملا ہی نہیں اگر ملتا تو میں تم دونوں کے لیے ضرور لے کر آتی اب میرے کام کا وقت ہو گیا مجھے کام پر بھی جانا ہے پھر رانو چڑیا اپنے دونوں بچوں سے اتنا کہنے کے بعد کام کی طرف روانہ ہو جاتی ہے رانو چڑیا خوب زیادہ محنت کرتی ہے اور زیادہ ساری مٹی اکٹھی کر لیتی ہے اس بار تو کالو سر سے زیادہ سارے پیسے مانگ لوں گی پھر اپنے بچوں کی تمام خواہشات کو پورا کروں گی ابھی رانو چڑیا نے اتنا سوچا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں کالو کا وار رانو چڑیا کو اپنے پاس بلا لیتا ہے سر کیا کام ہے اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا ارے چڑیا تم سے کوئی گلتی نہیں ہوئی مجھے تم سے کام ہے سر میں آپ کے پاس کام کرتی ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے رانو چڑیا تم اور کو کو یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر دوسرے پندیندوں کے لیے خوبصورت گھر بنانے کے لیے جاؤگے پر سر میں ایسا نہیں کر سکتی دیکھیں نا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ میرے بینا کیسے رہیں گے تم مجھے کام کرنے سے انکار کر رہی ہو تم میرے پاس نوکری کرتی ہو جو کام میں تمہیں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہی ہوگا ارے سر میں انکار نہیں کر رہی میں بس یہ کہہ رہی ہوں میرے بچے کہاں جائیں گے پھر اپنے بچوں کی فکر تم بالکل بھی نہ کرو اپنے دونوں بچوں کو میرے گھر میرے پاس چھوڑ جانا بس ٹھیک ہے سر مجھے یہ منظور ہے آپ میرے بچوں کا دھیان رکھنا پھر کالو کا آواز جلدی سے کوکو کے پاس جاتا ہے کوکو تمہیں اور رانو چڑیا کو میں یہاں سے دوسرے شہر بیج رہا ہوں پھر سر میرا بیٹا ہے ابھی وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں کر دینا تم نے رانو چڑیا والی بات اب تم اپنے بیٹے کو بھی میرے پاس ہی لے آنا میں ہی سب بچوں کو سنبھال لوں گا پھر سر آج تک آپ نے اپنے بیٹے کو تو نہیں سنبھالا آپ میرے بیٹے کو کیسے سنبھال لیں گے میں نے کہا نہ سنبھال لوں گا تو سنبھال لوں گا میرا کام کرنے سے انکار نہیں کرنا اب تم دونوں دوسرے شہر چپ چاپ چلے جاؤ اس دن تو رانو چڑیا اداس ہو کر اپنے بچوں کے پاس اپنے گھر واپس آ جاتی ہے ماں کیا ہوا آج آپ جلدی آ گئی ہیں ہاں ہاں ماں جلدی سے بتائیں آج ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں بچوں میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئی ہے ایک بری خبر ہے میرے پاس تمہارے لیے ماں کیا ہوا کہ آپ ہمارا داکھلا سکول میں نہیں کروانے والی ارے بیٹا داکھلو تو میں تمہارا کروا دوں گی لیکن مجھے کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا ہوگا ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں ہم آپ کے بینا نہیں رہ سکتے ارے میرے بچوں مجھے ماف کرنا لیکن اگر میں تم لوگوں سے دور نہ گئی تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے ماں ٹھیک ہے لیکن آپ روزانہ ہم سے بات کر لیا کریں چلو ٹھیک ہے اب میرے ساتھ چلو میرے بچوں میں تمہیں کالو انکل کے گھر چھوڑ دیتی ہوں پھر رانو چڑیا آپ نے دونوں بچوں کو لے کر کالو کووے کے گھر چلی جاتی ہے کالو سر یہ ہے میرا بیٹا بنٹی اور یہ میری بیٹی گڑیا آپ ان دونوں کا خیال رکھنا رکھ لوں گا خیال کتنی بار بتاؤں خیال رکھ لوں گا بار بار مجھے مت بتاؤ سر آپ تو ابھی سے گصہ ہو رہے ہیں میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا دیکھو چڑیا تمہیں جانو تو پڑے ہی گا ورنہ میری نوکری چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ٹھیک ہے سر میں اپنی تیاریاں مکمل کر لیتی ہوں میں جاؤں گی یہاں سے دور اور ادھر کوکو اپنے بیٹے چھوٹو کو سمجھا رہا تھا ابو مجھے نہیں پتا آپ مجھ سے دور کبھی بھی مت جانا میرا آپ کے بینا دل بھی نہیں لگتا ارے میرے بچے مجھے جانے دو دیکھو میں تمہارے لیے کتنی خوبصورت سائیکل لے کر آیا ہوں نا ابو مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے میں نے کب آپ سے کہا تھا مجھے سائیکل لادے اور خود دوسرے شہر چلے جائیں بیٹا دیکھو مجھے جانا ہوگا اگر میں کام نہیں کروں گا تو تمہاری یہ خواہشات کیسے پوری کروں گا ابو میں آپ سے کوئی خواہش نہیں کروں گا آپ بس مجھ سے دور مت جائیں میرا آپ کے بینا دل نہیں لگتا چلو میرے بیٹے اب بس کرو چلو میرے ساتھ کالو انکل کے گھر چھوڑ کر آ جاتا ہوں میں تمہیں پھر کوکو بھی اپنے بیٹے چھوٹو کو کالو کووے کے پاس لے جاتا ہے ارے تمہارا بیٹا تو بہت پیارا ہے میں اس کا پورا خیار رکھوں گا کالو سر میرا بیٹا رات کو سوتے ہوئے دودھ بھی پیتا ہے آپ اسے ایک گلاس دودھ دے دیا کرنا روزانہ ارے دودھ کیا میں نے تینوں وقت دودھ دیا کروں گا تم فکر ہی نہ کرو بس پھر کوکو اپنے بیٹے چھوٹو کو کالو کووے کے پاس چھوڑنے کے بعد رانو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے رانو میں اپنے بیٹے کو کالو کے پاس چھوڑ تو آیا ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ارے کوکو بھائی کس چیز کا ڈر آپ کیوں ڈر رہے ہیں کالو کتنے تو اچھے ہیں ارے رانو ڈر مجھے اس چیز کا لگ رہا ہے اگر میرا بیٹا میرے پیچھے سے بیمار ہو گیا تو میں کیا کروں گا ارے کوکو فکر کی کوئی بات نہیں ہے دیکھو میں بھی تو اپنے بچوں سے دور جا رہی ہوں نا ٹھیک ہے رانو اب میں ایک بہادر باپ بن کر دکھاؤں گا پھر رانو چڑیا اور کوکو بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں بھائیہ یہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت کمرہ ہے میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت کمرہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہاں ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو یہ میرا پسندیدہ کمرہ ہو گیا ہے میں آج کے بعد یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا ارے کیا تم دونوں مجھ سے دوستی کرو گے میں یہاں پر نئے آیا ہوں کون ہو تم ہم تمہیں نہیں جانتے میں کوکو کا بیٹا ہوں اور میرا نام چھوٹو ہے میرے ابو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بھائیہ یہ شاید وہی ہوں گے جو ہماری ممہ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے ارے کیا تم ہماری ممہ کے ساتھ کام کرتے ہو نہیں نہیں میرے ابو تمہاری ممہ کے ساتھ کام کرتے ہیں میں نہیں کرتا اچھا چلو ٹھیک ہے آج سے ہم تینوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن جاتے ہیں پھر اس دن سے چھوٹو بنتی اور گڑیا ایک دوسرے کے اچھے دوست بن جاتے ہیں ارے چڑیا کیا تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا نہیں کوکو بھائی ابھی تو میں مٹی کھوڑ رہی ہوں اس کے بعد گھر بھی تو بنانا ہے رانو رات بہت زیادہ ہو گئی اب تم اپنے کھیمے میں جاؤ اور جا کر سو جاؤ ارے کوکو بھائی یہاں والا ماسٹر تو بہت زیادہ سکتا ہے تھوڑی دیر بھی آرام نہیں کرنے دیتا مجھے جاؤ تم یہاں سے جاؤ میں تمہارے حصے کا سارا کام کر دوں گا ٹھیک ہے کوکو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کل میں آپ کے حصے کا سارا کام کر دوں گی پھر رانو چیریا خوشی خوشی اپنے کھیمے کے پاس جاتی ہے اور کالو کووے کے پاس فون کر دیتی ہے ہاں رانو بتاؤ کیسا کام چل رہا ہے کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا نہیں سر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میں نے اپنے بچوں کا پتہ کرنا تھا بس اب اتنا فضول وقت آ گیا ہے کہ تم مجھے کال کر کے اپنے بچوں کا پوچھو گی ارے سر مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی کیا آپ تھوڑی دیر تک میرے بچوں سے بات کروا سکتے ہیں میں نے تمہیں وہاں باتیں کرنے کے لیے بھیجایا مجھے کال کر کے تنگ کر رہی ہو چپ چاپ اپنا کام کرتی رہو سر بس ایک بار میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے اپنے بچوں سے فون بند کر رہا ہوں میں اور آئندہ تم نے مجھے بلا وجہ کال کی تو میں تمہارا فون اٹھاؤں گا بھی نہیں پھر رانو چڑیا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور اپنے کھیمے میں جا کر سو جاتی ہے ارے کالو یہ جو چڑیا اور چیل کا بچہ تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ تو ساری رات بہت زیادہ شور مچاتے رہتے ہیں ہاں ہاں مجھے معلوم ہے اب میں ان کا بندوبست کر دیتا ہوں کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہے کالو اب ان بچوں کو یہاں سے کہیں دور بھگا دو ورنہ ہمارا بیٹا بھی ان کی طرح ہو جائے گا ارے ارے گوری میں اپنے بیٹے کو کبھی گریب بچوں کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دوں گا پر کل تو یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جا کر ان کے ساتھ کھیل لوں وہ تو میں نہیں منع کیا تھا اسے کیوں جگو بیٹا تم نے ایسا کیوں کہا تھا دیکھو ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہیں اور وہ بہت زیادہ گریب ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں ابو ماف کرنا اگر آپ کو برا لگا ہوتا ہو لیکن مجھے نہیں معلوم تھا وہ لوگ گریب ہیں ارے بیٹا ہم لوگ گریبوں کو دور سے ہی پہچان لیتے ہیں اب تم ہی دیکھو تم کتنے زیادہ امیر ہو اور دور سے ہی پتا چلتا ہے کہ تم کالوک کووے کے بیٹے ہو ہاں ابو ویسے بھی میں گریبوں کو اپنا دوست کبھی بھی نہیں بناتا مجھے گریب لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہیں پھر اگلے دن کالوک کا وات تینوں بچوں کے لیے کچھ کھانا لے کر جاتا ہے بتاؤ بچوں دل لگ رہا ہے نا یہاں پر ہاں ہاں کالو انکل یہ تو بہت پیارا گھر ہے ہاں انکل اور جو آپ نے ہمیں کمرہ دیا ہے یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت کمرہ کبھی بھی نہیں دیکھا کیا تمہیں معلوم ہے اس کمرے پر کتنا زیادہ خرچہ آیا تھا کتنے پیسوں کا بنا ہوگا یہ کمرہ میں بھی بنوانا چاہتا ہوں اوکات دیکھی ہے تم نے اپنی تم اب اتنا خوبصورت کمرہ بنواؤ گے یاد رکھنا یہ میرا گھر ہے میرا معاف کرنا انکل ہم تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے اور آپ کا یہ کھانا بھی بہت زیادہ مزے کا لگ رہا ہے یہ کھانا جلدی جلدی کھاؤ اور جو برطن باقی بچیں گے انہیں اچھے طریقے سے دھو کر کچن میں رکھ کرانا ایک طرف کالو کا واد جہاں رانو چڑیا اور کوکو کے بچوں پر ظلم کر رہا تھا وہیں دوسری طرف رانو چڑیا اور کوکو خوب زیادہ محنت سے لوگوں کے گھر بنا رہے تھے دیکھو چڑیا آج میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ہاں کوکو بھائی اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا میں یہ سوچ رہی ہوں اپنے جنگل واپس چلی جاتی ہوں ارے چڑیا ایسا بالکل بھی مت کرنا دیکھو ہم نے کتنی زیادہ ساری محنت کر لی ہے آپ کو یور آ کر اس کا سارا ہی نام لے جائے گا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن کل میں نے کالو سر سے بات کی تھی انہوں نے میرے بچوں کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا سچ میں چڑیا تو بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے مجھے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی ارے کالو سر نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا وہ مجھ پر گصہ کرنے لگے اور کہنے لگے کام کے علاوہ کوئی اور بات کی تو وہ آئندہ میرا فون نہیں اٹھائیں گے آج میں بات کروں گا کالو سر سے دیکھنا وہ میرا فون اٹھائیں گے بھی اور مجھے میرے بیٹے کے بارے میں ساری باتیں بھی بتائیں گے گوری کیا تمہیں معلوم ہے مجھے یہ تینوں بچے بلکل بھی پسند نہیں ہیں سارا دن شور مچاتے رہتے ہیں تو مجھے کون سا پسند ہے تم خود ہی اتنے زکی بنے تھے تینوں بچوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیا آج میں سوچ رہا ہوں ان تینوں بچوں کو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دوں گا بھوکے ہی مرتے رہیں گے ارے واہ واہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے پھر یہ خود ہی ہمارے گھر سے باہر بھاگ جائیں گے پھر اس دن کالو کوا تینوں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا تینوں بچے بھوکے پیاسے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں لگ رہی ہے جاؤ باہر میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آو نا ارے گھڑیاں میں کیسے جاؤں دیکھو اگر میں باہر گیا اور کالو انکل مجھ پر گصہ کرنے لگے تو میں کیا کروں گا ہاں دوست بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اب ہم کیا کریں یا ہمیں بھوکا مرنا پڑے گا یا ہمیں کھانا مانگ لینا پڑے گا پھر تینوں بچے خوب زورزور سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کالو انکل کھانا دے دو ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے ہاں کالو انکل لگتا ہے آج ہمیں بھول گئے ہیں جلدی سے ہمیں کھانا دے دو بچوں کی آواز سن کر کالو کا واق گصے میں تینوں بچوں کے پاس آتا ہے تم تینوں اتنا زیادہ شور کیوں مچا رہے ہو کیا تمہارے باپ کا گھر ہے کہ جتنا مزی شور مچاؤگے تم تینوں نہیں انکل ہمیں بھوک لگ رہی ہے آپ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے لگتا ہے آج آپ بھول گئے ہیں میں تمہارا نوکڑ نہیں ہوں کہ تمہیں کھانا پیش کروں گا انکل پھر بتا دیں کھانا کہاں رکھا ہوا ہے ہم خود ہی لے کر کھا لیں گے نا تمہاری اتنی ہمت کہ میرے گھر میں کھڑے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کھانا کہاں رکھا ہے جاؤ میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا انکل آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ نے ہمارے امی ابو سے وعدہ کیا تھا آپ ہمیں کھانے کے لیے بھی دیں گے اور ہمارا دھیان بھی رکھیں گے تمہیں پتا ہے میں اپنے وعدے کبھی بھی پورا نہیں کرتا ویسے بھی میں نے تمہارے امی اور ابو کو اپنا کام کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ واپس آئیں گے تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا اب تم تینوں یہاں سے دفع ہو جاؤ کہاں جائیں گے انکل ہمیں تو یہاں پر بھی ڈر لگتا ہے جہاں آپ بھیجیں گے وہاں پر تو اور بھی زیادہ ڈر لگے گا ایک بھیکاریوں وارا گھر ہے ٹوٹا پھوٹا اس کے اندر جاؤ اور جا کر رہنا شروع کر دو پھر تینوں بچے اداس ہو کر وہاں سے ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر جا کر رہنے لگ جاتے ہیں ارے یہ تو لکڑی کا گھر ہے اور ویسے بھی مجھے لکڑی کا گھر بہت زیادہ پسند ہے ہاں ہاں اور یہ گھر تو ہمارے گھر سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے پھر کالو انکل ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں جا کر رہ لو ارے کالو انکل کو یہ بلکل بھی پسند نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر میں رہیں اسی لئے انہوں نے ہمیں یہاں پر بھیج دیا پر ہم لوگ تو اس گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں چلو دوستو اب تم دونوں یہاں پر بیٹھو میں تمہارے لئے کھانا لے کر آتا ہوں پھر کوکو جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سارا خانہ ڈھونڈ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آ جاتا ہے یہ دیکھو دوستو یہ بہت لذیذ ہے ایک ماری سے چکر تو دیکھو پھر تینوں دوست مل کر سارا خانہ کھا جاتے ہیں اس دن کے بعد سے وہ تینوں چھوٹے سے گھر میں ہسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف رانو چڑیا اور کوکو اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ کالو کووے نے ان کے بچوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے ارے کوکو بھائی آپ نے بات نہیں کی کالو سر سے میرے بچوں کے بارے میں بھی پوچھ لینا ہاں چڑیا میں ابھی کال کر لیتا ہوں بس تھوڑی دیر صبر کرو پھر کوکو کالو کووے کے پاس کال کرتا ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے سر میرا بیٹا کیسا ہے آپ ایک بار میری اس سے بات کروا دیں پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے بے وجہ کال کیوں گی ہے میں بہت زیادہ مصروف ہوں اب میں فون رکھ رہا ہوں ارے کالو سر میری ایک بار میرے بیٹے سے بات تو کروا دیں میں اس کی آواز سنا چاہتا ہوں بس کیوں پہلے تیرے بیٹے کا گلہ خراب تھا جو اب ٹھیک ہو گیا ہوگا اب چپ چاہ فون بند کر کے رکھ دے ٹھیک ہے سر بچارہ کوکو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے کالو کا واہ کوکو پر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے ایسے ہی کچھ ہفتے گزر جاتے ہیں اور ایک دن کالو کا واہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ راستے میں اسے توتہ مل جاتا ہے ارے کالو سر آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی میں میں آپ کو نہیں جانتا کون ہو میں دوسرے شہر میں ایٹے بنوا کر یہاں پر بھیجتا ہوں آپ مجھے نہیں پہچانتے ارے وہ تم ہو آج تک میری تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تم سے مل کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی سر میں آپ کے پاس ایک لکڑی کا گھر لینے کے لیے آیا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آیا تھا بتاؤ کیسا گھر چاہیے بڑا یا چھوٹا ارے سر درمیانہ زگر دکھا دے نہ بڑا ہو اور نہ چھوٹا ہو پھر کالوکا واہ تینوں بچوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور توتے کو وہ گھر کرائے پر دے دیتا ہے ماں آپ ہمیں چھوڑ کر دوسرے جنگل پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے چلی گئی یہاں پر ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے ارے کچھ نہیں ہوتا دیکھو ہمارے امیابو تو وہاں پر کام کر رہے ہیں اب جو بھی کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہوگا پر دوست کرنا کیا ہوگا اب اتنی دیر ہو گئی ہے اگر ہم یہاں پر بیٹھے رہے تو ہم بیمار ہو جائیں گے میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کیا تم دونوں میرا آئیڈیا مانو گے بولو آپ ڈوبتے کو تینکے کا ہی سہارا ہوتا ہے نا جو تم آئیڈیا دوگے کیا پتہ وہ ہمارے کام ہی آ جائے تو میرا دادا جوتے کا کام کیا کرتا تھا اور مجھے جوتا بہت اچھا بنانا آتا ہے ارے یہ جوتے کہاں سے آگے دیکھو ہم گھر سے باہر بیٹھے ہیں ہمیں گھر بنانا ہے نا کے جوتے ہم لوگ جوتے کا ایک خوبصورت گھر بنائیں گے دیکھو اس جنگل میں کوئی بھی جوتے کا گھر نہیں ہے یہ ایک انو کا گھر بن جائے گا پھر ارے واہ واہ تمہارا دماغ تو بہت زیادہ تیز ہے چلو پھر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں اور جوتے کا گھر تیار کر دیتے ہیں پھر تینوں بچے مل کر جنگل میں جاتے ہیں اور زیادہ ساری لکڑیاں کاٹ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں ارے دوستو یہ دیکھو آدھا ڈھانچہ تو تیار ہو ہی گیا اب تھوڑا سا ہی رہتا ہے بس بھائیہ بور کتنی دیر لگے گی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور اگر رات ہو گئی تو کوئی جنگلی جانور ہمیں کھا جائے گا ارے گڑیاں ایسی باتیں مت کرو دیکھو یہ چھوٹوں ہمارے لیے کتنی زیادہ محنت کر رہا ہے اب بس آخری سٹیپ بچہ ہے میں اسے جلدی جلدی پورا کر دیتا ہوں پھر دیکھنا ایک خوبصورت گھر تمہارے سامنے ہوگا پھر چھوٹوں جلدی جلدی ساری لکڑیوں کو اوپر نیچے لگا دیتا ہے اور لکڑی کا ایک خوبصورت جوتے والا گھر تیار کر دیتا ہے اس دن کے بعد سے تینوں بچے جوتے کے گھر میں ہسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں ویسے تو لکڑی کا گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن ہمیں کوئی آرامدہ چیز بھی تو بنانی چاہیے نا ہاں تو فکر کس چیز کی ہے چلو ہرے پتوں کی کرسیاں بنا لیتے ہیں کرسیاں کیا تمہیں اب کرسیاں بھی بنانی آتی ہیں ہاں ہاں میرے ابو مجھے سب کچھ سکھاتے ہیں مجھے ہر چیز آتی ہے سوائے کھانا بنانے کے ارے تو تم نے اپنا نام چھوٹو کیوں رکھا ہے تمہارا نام تو بڑو ہونا چاہیے تھا نا پھر تینوں دوست مل کر جنگل میں چلے جاتے ہیں اور پتوں سے خوبصورت گرسیاں تیار کر لیتے ہیں اب ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے یہ گھر بھی بہت زیادہ مضبوط ہے اور یہ گرسیاں بہت زیادہ آرامدہ ہیں بھائیہ مجھے بھوگ لگ رہی ہے کچھ کھانے کے لیے تو لا دونا ہاں ہاں ٹھیک ہے اب تم دونوں یہاں پر بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں ارے تم یہاں پر بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں ارے تم نے اتنی زیادہ محنت کی ہے اب چوب چاپ یہاں پر بیٹھو میں ابھی تمہارے لیے لے آتا ہوں پھر برنٹی خوشی خوشی جنگل میں جاتا ہے اور زیادہ سارا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتا ہے اور تینوں دوست مل کر مزے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں ٹونی نے بہت محنت سے اپنے کھیت میں پھل اور سبزیاں لگائی تھی وہ بہت زیادہ کچھ تھی آخر میری محنت پھل لے ہی آئی میں ان سبزیوں کو بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے ایک سائیکل لوں گی اسے بہت زیادہ شوک ہے سائیکل چلانے کا اور وہ اکثر مجھے کہتی بھی ہے اور جو پیسے باقی بچیں گے اسے گھر کی مرمت کروا لوں گی ٹونی بہت زیادہ کچھ تھی وہ کھڑ آ جاتی ہے ممہ ممہ آپ آ گئی ہمارے کھیت میں سبزیاں اور پھل اچھے سے لگے ہوئے ہیں نا ہاں ہاں بیٹا اب کی بار تو بہت اچھی فصل ہوئی ہے ہماری اگر ہم بیچیں گے تو ہمیں اچھا خاصا منافع ہوگا ہے ممہ سچ میں ایسا ہی ہوگا ہاں ہاں بیٹا سچ میں ایسا ہوگا ممہ پھر آپ کو یاد ہے نا مجھے سائیکل چاہیے تھی ہاں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے اور اب کی بار تو میں تمہیں سائیکل ضرور دلوا دوں گی تم فکر من نہ ہو ٹھیک ہے ممہ ممہ جو پاکی کے پیسے بچیں گے ان سے آپ کیا کرو گی بیٹا یہ گھر دیکھو آس پاس سے اس کے کافی مرمت ہونے والی رہتی ہے تو میں اس گھر کی مرمت کروا لوں گی ممہ ہم لوگ نیا گھر کیوں نہیں لے لیتے اب تو ہمارے پاس پیسے ہیں نا آپ مجھے سائیکل نہ دلوایں ہم نیا گھر لے لیتے ہیں بیٹا اتنے زیادہ پیسوں کا منافع نہیں ہوگا کہ ہم نیا گھر بنوا لیں لیکن ہم اس گھر کی مرمت کروا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا پھر میں زیادہ سارے پیسے کمائے کروں گی پھر ہم اپنا گھر نیا لے لیں گے ہاں ہاں بیٹا ابھی تو تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو تم ابھی بہت چھوٹی ہو ٹھیک ہے ممہ دوسری طرف گوری جو کہ ٹونی کی ہمسائی تھی وہ ٹونی سے بہت زیادہ جلتی تھی ممہ ممہ یہ کیا آپ روز ہی یہ بریانی بنا لیتی ہیں اب میرا بلکل پہ دل نہیں کرتا یہ کھانے کا پتاؤ میرے بیٹے کیا تمہارا دل کرتا ہے کھانے کا میں کل وہ بنا دوں گی تمہارے لیے ممہ ممہ مجھے سبزی اور پھل کھانے ہیں اوہ میرا بیٹا سبزی اور پھل کھائے گا اس سے تو تم بہت طاقتور بن جاؤ گے جی ممہ مجھے طاقتور بننا ہے مجھے کوئی بھی نہ ہر آ پائے ٹھیک ہے بیٹا ہمارے ہمسائی ہے نا ٹونی آنٹی انہوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں تم ادھر سے توڑ کے کھا لینا جو بھی تمہارا دل کرے انہوں نے پھل بھی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ممہ میں وہی سے توڑ کے کھا لوں گا وہ تو فریش بھی ہوں گے نا کیوں کیوں تم ادھر سے توڑ کے کھا لوگے اس نے اتنی محنت سے لگائی ہے وہ کیا مطلب تمہارا اتنی محنت سے لگائی ہے میرے بیٹے کا دل کر رہا ہے تو کیا وہ تھوڑی سی چیزیں وہاں سے توڑ کے نہیں کھا سکتا نہیں بالکل بھی نہیں کھا سکتا وہ ہمارے نہیں ہیں اور اگر یہ جا کے کھائے گا تو وہ چوری ہوگی نا کوئی چوری ووری نہیں ہوگی ہم سائے بھی آدھے گھر والے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی تو رہتے ہیں اگر ان کا تھوڑے سی زبزی کھا لے گا تو میرا بیٹا کیا چلا جائے گا ان کا چلو جو تمہارا دل کرے کرو میرا مقصد تھا تمہیں سمجھانا اور تمہیں سمجھ تو ویسے آنی نہیں ہے جب تمہیں پتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو سمجھانے پہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو چلو اپنے کام پر چلے جاؤ تم پھر ٹھیک ہے میں جا ہی رہا ہوں یہاں پر رہ کے ویسے بھی لڑائی ہی ہوتی ہے ممہ ممہ میں بھی ٹونی انٹی کے کھیل سے پھل کھانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کے لیے بھی لیتا ہوں ہاں ہاں بیٹا اگر تھوڑے بہت مالتے لگے ہو تو تم وہ لے آنا میرے لیے ہاں ممہ میں بھی مالتے ہی کھاؤں گا پھر چینکو ٹونی کے کھیل میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے بہت سارے مالتے توڑ کر کھانے لگ جاتا ہے وہ تھوڑے سے کھاتا کہتا اہم یہ تو کھٹے ہیں مجھے دوسرا کھانا چاہیے ایسے اس نے بہت سارے مالتے ضائع کر دیئے تھے جیسے ہی ٹونی کھیل میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ چینکو نے تو اتنے سارے مالتے ضائع کر دیئے ہیں بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے تم نے اتنے سارے مالتے کیوں ضائع کر دیئے ہیں آنٹی یہ تو سارے کھٹے تھے آپ کے کھیل میں میٹھے مالتے تو لگتے ہی نہیں میں نے جتنے بھی کھائے ہیں سارے ہی کھٹے ہیں بیٹا مالتے تو ہوتے ہی کھٹے ہیں میں کیسے ہی نہیں میٹا کر دوں مجھے تو میٹھے مالتے اچھے لگتے ہیں جو شہد کی طرح میٹھے ہو آپ کے کھیل میں کیا فائدہ جب ایسے مالتے ہی نہیں لگ سکتے بیٹا یہ بہت غلط بات ہے ایک تو آپ نے مجھ سے پرمیشن بھی نہیں لی مالٹے کھانے کی دوسرا آپ نے اتنے سارے مالٹے ضائع کر دیئے ہیں اگر آپ یہ سارے مالٹے کھا لیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی لیکن آپ نے تو سارے کے سارے ضائع کر دیئے ہیں انٹی میں نے ضائع نہیں کیا میں نے صرف ٹرائے کیے ہیں اور میں اپنی ممہ کے لیے بھی لے کر جاؤں گا بیٹا تم کتنے سارے مالٹے ضائع کر دیئے ہیں مجھے ان کے پیسے چاہیے کیا مطلب انٹی میری ممہ تو کہہ رہی تھی ہم لوگ ہمسائے ہیں ہم پیسے نہیں دیں گے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بیٹا اب تم چلے جاؤ یہاں سے پہلے ہی تم نے بہت سارے مالٹے ضائع کر دیئے ہیں ٹھیک ہے انٹی میں جو آ رہا ہوں میں اپنی ممہ کو بتاؤں گا آپ نے مجھے ڈاٹا ہے میں نے تمہیں ڈاٹا نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم نے ملٹے خراب کر دیئے ہیں بس چینکو روتے روتے اپنے گھر آ جاتا ہے چینکو کے رونے کی آواز سنکے گوری بھی وہاں پر آ جاتی ہے کیا ہوا بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تم تم تو پھل کھانے کیلئے گئے تھے نہ کھیت میں ہاں ہاں ممہ میں کھیت میں پھل کھانے کیلئے گیا تھا لیکن وہاں پر ٹونی انٹی آ گئی اور انہوں نے مجھے مارا بھی اور ڈاٹا بھی اتنا زیادہ کیا ٹونی نے تمہیں مارا ہے جی جی ممہ دیکھیں مجھے اتنا زیادہ مارا ہے مجھے آسو بھی آ گئے ہیں میری آنکھوں میں ہو میرے بیٹی کو مارا ہے اس ٹونی نے اب یہ نہیں بچے گی تم دیکھنا میں اس کا کیا کرتی ہوں ممہ آپ ان سے اچھی طرح بدلہ لیجئے گا مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور میں آپ کے لئے مالٹے بھی نہیں لے کے آ پایا میری ابھی بھی فکر ہے جاؤ تم جا کے کھیلو باہر میں ٹونی سے خود ہی بدلہ لے لوں گی چینکو گوری کو پوری بات تو بتاتا ہی نہیں کہ اس نے سارے کے سارے مالٹے زائع کر دیئے تھے بس ٹونی کی شکایت لگا دیتا ہے گوری ہاری لال کے کلینک پر جاتی ہے اور مجھے کھیت خراب کرنے والے کیڑے چاہیے آرے کیوں گوری تمہیں کیوں کھیت خراب کرنے والے کیڑے چاہیے تم نے کس کا کھیت خراب کرنا ہے آہ تم اسے کیوں پچھ رہے ہو جس کا مرضی کھیت خراب کرنا ہو تمہیں کیا نہیں بھئی دیکھو تم اسے لے کر جا رہی ہو کیڑے میرا فرض بنتا ہے تم سے پوچھوں کہ تم کیوں لے کر جا رہی ہو اچھا اگر تم پوچھ رہے ہو تو تمہیں بتا دیتی ہوں میں نے سبزیاں لگائی تھی اپنے کھیت میں وہ ساری کے ساری خراب تو ہو رہی ہیں میں نے سوچا کیوں نہ کیڑوں کو اہی بھلا کر دوں گوری تم اتنی اچھی لگتی تو نہیں ہو کہ تم کیڑوں کے بارے میں سوچو جب تم باقی پرندوں کے بارے میں نہیں سوچتی تو تم کیڑوں کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو مجھے تو یہ سوچ سوچ کے دماغ میں اُلچن ہو رہی ہے کیا مطلب ہے تمہارا میری مرضی تم کیڑے بیچنا چاہتے ہو یا نہیں ہاں ہاں کیوں نہیں لے جاؤ تم کیڑے جتنا دل کرے اُتنے کیڑے لے جاؤ چلو ٹھیک ہے تم مجھے کیڑے دو میں تمہیں پیسے دیتی ہوں جب تم پیسے دے رہی ہو تو مجھے کیا لینا کچھ بھی کرو ان کو بے شک پھینکو کھاؤ مجھے کیا ایسے گوری کیڑے لے کر رات کے ٹائم ٹونی کے کھیت میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر سارے کے سارے کیڑے پھینک دیتی ہے اب لے گی نا ٹونی تو مزا تُو نے میرے بیٹے کو مارا اور ڈانٹا تیری اتنی ہمت میں نے آج تک اپنے بیٹے پر ہاتھ ہی نہیں اٹھایا اور اس ٹونی کی بچی نے میرے بیٹے کو مارا اب اس کو پتہ چلے گا یہ جو اونچے اونچے خواب دیکھتی ہیں گھر بناؤں گی میں اپنا اب اسے پتہ چلے گا کیسے گھر بنائے گی اپنا مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر ایسے گوری کیڑے چھوڑ کر واپس گھر آ جاتی ہے کہاں گئی تھی تم میں کافی ٹائم سے گھر آیا ہوا ہوں اور تم تو یہاں پر تھی ہی نہیں ہاں میں نا تونی کے کھیت میں کیڑے چھوڑنے گئی تھی کیا تم تونی کے کھیت میں کیڑے چھوڑ کر آ گئی ہو ہاں میں چھوڑ کر آ گئی ہوں کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا سچ میں تمہارے بیٹے کو مارا ہے تونی نے تونی کبھی بھی کسی کے بچوں کو ہاتھ نہیں اٹھا تھی تو اس نے تمہارے بیٹے کو کیسے مار دیا دیکھو تم تو ہمیشہ سے میرے اور میرے بیٹے کے خلاف ہی رہے ہو تم کیسے یقین کرو گے ٹوننگ کے بارے میں اگر تم نے کرنا ہے تو کرو ورنہ وہاں پر کھانا رکھا ہے اٹھاؤ کھاؤ اور سو جاؤ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے تمہیں بہت بار سمجھا لیا اب جب اوپر والا تم سے مقافات کرے گا پھر تمہیں پتا چلے گا چلو دیکھ ہی جائے گی وہ بھی دیکھ لیں گے ہم جب اتنی مشکلات زندگی میں برداشت کر لی ہیں تو وہ کونسی مشکل ہوگی وہ بھی میں دیکھ ہی لوں گی گوری ایسے کہہ کر کالو کو چپ کروا دیتی ہے اگلے دن ٹونی کھیت میں جانے کے لیے تیار تھی ممہ ممہ آپ کھیت میں کیوں جا رہی ہیں اب تو ہماری سبزیاں صحیح ہو گئی ہیں اب ان کی دیکھ پال کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں جا رہی ہیں کھیت میں بیٹا میرا جانا بہت ضروری ہے اگر میں نہیں جاؤں گی تو میری سبزیوں میں کیڑے لگ جائیں گے اور اگر سبزیاں خراب ہو گئی تو میں آپ کو سائیکل کیسے دلواؤں گی ممہ آپ میری سائیکل کے لیے اتنی محنت کر رہی ہیں باہر بہت زیادہ دوپ ہے آپ نہیں جائیں نا بیٹا زندگی میں اس سے بھی زیادہ اور مشکلات آتی ہیں میں کیا دوپ سے ڈر کے گھر پیٹ جاؤں ابھی تو اور بھی زیادہ کام ہے مجھے ابھی ساری سبزیاں کاٹ نہیں ہوں گی پھر ان کو بینچنا بھی تو ہے ٹھیک ہے ممہ میں بھی اگلی بار جلدی سے ہار نہیں مانوں گی اپنا پورا بیس دوں گی پھر اس کے بعد ہار مانوں گی یہ ہے نا میری پیاری سی بیٹی چلو اب تم سکول جانے کے لیے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے ممہ آپ کھیت میں جائیں میں سکول چلی جاتی ہوں جیسے ہی ٹونی کھیت میں پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کھیت میں تو کیڑے لگے ہوئے ہیں کیا یہ میرے کھیت میں کیڑے کہاں سے آگے ابھی کل تو یہاں پر بلکل بھی کیڑے نہیں تھے یہ کس نے چھوڑ دیئے یہاں پر کیڑے کیسے آگئے کیڑے میں اپنی بیٹی کو سائیکل کیسے دلواؤں گی اب اس کے اتنے دینوں کا خواب تھا سائیکل اب میں اس کو سائیکل نہیں دلواؤ سکتی ٹونی ایسے ہی اداس ہو رہی تھی وہ ایسے ہی کھر آ جاتی ہے ممہ ممہ آپ ابھی تو گئی تھی اتنی جلدی واپس کیسے آگئی آپ کو بھی گرمی لگ گئی نا اس لیے آپ واپس آئی ہیں نا ہاں بیٹا مجھے بھی گرمی لگ رہی تھی اس لیے میں نے سوچا میں گھر ہی چلی جاتی ہوں سچ میں ممہ ویسے آپ اتنی جلدی ہار ماننے والی تو نہیں ہیں کہ آپ کو سچ میں گرمی لگ رہی تھی اس لیے آپ آگئی نہیں بیٹا ہمارے کید میں کسی نے گیڑے چھوڑ دی ہیں اور ساری کی ساری سبزیاں خراب ہو گئی ہیں کیا ممہ اب ہماری ساری کی ساری سبزیاں خراب ہو گئی ہیں اب میری سائیکل نہیں آئے گی بیٹا مجھے بہت افسوس ہے میں اگلی بار تمہیں سائیکل پکا دلوا دوں گی ممہ بات سائیکل کی نہیں ہے آپ نے بھی تو اتنی زیادہ میند کی تھی وہاں پر ہاں بیٹا یہ تو ہے لیکن تم رونا تو بند کرو دیکھو میں نہیں رو رہی تو تم کیوں میری چھوٹی سی بیٹی ہار مان رہی ہو میں دوبارہ سے کچھ اور اگا لوں گی ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے گا ممہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کتی زیادہ محنت کی تھی نا وہاں پر بیٹا کوئی بات نہیں میں دوبارہ محنت کر لوں گی اور اس بار مجھے محنت کا صلح اور زیادہ ملے گا اب تم جاؤ سکول کے لیے تیار ہو جاؤ تم ابھی تک گئی نہیں ممہ میں جاؤ ہی رہی تھی بس آپ واپس آگئی تو مجھے ٹینشن ہو گئی کہ کیا مسئلہ ہے میں جاؤ رہی ہوں سکول شاباش بیٹا کبھی بھی اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے جاؤ تم سکول چلی جاؤ جیسے ہی زونی سکول چلی جاتی ہے ویسے ہی کبوتر ٹونی سے سبسیاں لینے کے لیے آ جاتا ہے ہاں ہاں ٹونی تم نے تو پھل اور سبزیاں اگائی تھی نا وہ مجھے چاہیے بلکہ مجھے نا آدھی سے زیادہ پیک کر کے دے دو میں نے سبزی منڈی میں بیچنی ہے میں نہیں دے سکتی میں کیسے دوں آپ کو کیوں تم نے کسی اور کو تو نہیں بیچ دی دیکھو میں نے پچھلے سال بھی تم سے کھری دی تھی اور میں نے کہا تھا اکلے سال بھی میں ہی لوں گا نہیں یہ بات نہیں ہے میرے کھیرد میں کیڑے پڑ گئے ہیں میرے ساری کے ساری سبزیاں خراب ہو گئی ہیں میں انہیں آپ کو نہیں بیچ سکتی کیا یہ کب ہوا کل تو بلکل ٹھیک تھی میں نے خود دیکھی تھی ہاں کل بلکل ٹھیک تھی یہ رات میں ہی پتہ نہیں ان پر کیڑے کیوں پڑ گئے یہ مجھے یقین ہے کسی کے سوچی سمجھی سازش ہے تم کچھ کرو ان کے بارے میں مجھے نہیں لگتا یہ کسی کی سازش ہے لیکن میرا تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے چلو تم ٹینچن نہیں لو میں جاتا ہوں تمہارے لئے کیڑے مارنے والی دوائیاں لے کر تم اپنی سبزیوں پر چڑک دینا سارے کے سارے کیڑے ایک بار میں ہی مر جائیں گے پھر سبزیاں تو میں تم سے خرید ہی لوں گا جی بہت بہت شکریہ آپ جیسے پرندے بہت کم ہیں اس جنگل میں جو ہم جیسے پرندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم ٹینچن نہیں لو میں کیڑے مارنے والی دوائیاں لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر کبوتر ہری لال کے پاس کیڑے مارنے والی دوائیاں لینے کے لئے چلا جاتا ہے ہاں بھئی ہری لال کیڑے مارنے والی دوائیاں تو دو مجھے کیوں تمہیں کیوں کیڑے مارنے والی دوائیاں چاہیے کیا مطلب کیوں چاہیے بس مجھے چاہیے ٹونی کے کھیت میں کیڑے پڑ گئے ہیں نا اس لیے کیا ٹونی کے کیت میں کیڑے پڑ گئے ہیں کیسے کیڑے ہیں وہ وہ جو کھیت کو خراب کر دیتے ہیں وہ والے کیڑے پڑے ہیں کیا سچ میں کل ہی مجھ سے گوری لے کر گئی ہے کیڑے جو کھیت کو خراب کرتے ہیں کہیں اس نے ہی تو نہیں چھوڑ دیے اس کے کھیت میں کیڑے ہو سکتا ہے بھائی میں ابھی جا کے ٹونی کو بتاتا ہوں کہ گوری ایسے کر کے گئی ہے ہو سکتا ہے کہ شاید اسی نے پھیکے ہو کیڑے ہاں ہاں آپ کھڑ جا کے بتائیے گا ویسے گوری لگ بھی کچھ اسی حالات میں رہی تھی کہ وہ کیڑے کسی اور کے کھیت میں پھیکے گی ٹونی اور گوری کی تو اکثر بنتی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس نے ایسا کر دیا ہو ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری میں کھڑ جا کے ابھی بتاتا ہوں ٹونی کو پھر کبوتر دوائی لے کر واپس ٹونی کے پاس آ جاتا ہے دیکھو میں تمہارے لیے دوائی لے آیا ہوں کیڑے مارنے والی اب اس کو جا کر کھیت میں چھڑک دو بس وہاں پر اور کیڑے نہیں ہوں گے اور جو پہلے تھے وہ بھی مر جائیں گے جی بہت بہت شکریہ آپ کا میں آپ کا شکریہ کیسے آدھا کروں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرا شکریہ آدھا کرنے کے لیے میرے پاس ایک اور بات ہے تمہارے لیے جی جی آپ بتائیے کیا بات ہے میں جب یہ دوائی لینے گیا تھا نا ہاری لال کے پاس تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کل گوری آئی تھی اور وہ کیڑے لے کر گئی تھی مجھ سے کیا گوری کیوں کیڑے لے کر گئی تھی اسے کیا ضرورت پڑ گئی پاگل ٹونی تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کل گوری کیڑے لے کر گئی تھی اور کل ہی تیرے کھیت میں کیڑے پڑ گئے تو مطلب گوری نے ہی کیڑے پھیکے ہیں نا تیرے کھیت میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا گوری تو میری ہمسائی ہے وہ میرے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی تم جانتی نہیں ہو پرندوں کو ان کی فطرت بھی انسانوں جیسی ہوتی ہے منٹ میں بدل جاتے ہیں جب اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو تمہارے ساتھ ہو جاتی ہے اور جب اپنا نقصان نظر آتا ہے تو تم سے دور ہو جاتی ہے کیا سچ میں ایسا بھی ہوتا ہے ہاں ہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے آج کل کی دنیا میں لیکن میں ایسے بینہ ثبوت کے یقین نہیں کر سکتی چولو بھی مرضی ہے تمہاری جا کے کیڑے مارنے والی دوائی تو چھڑکتو اپنے کھیت میں پھر ٹونی جا کر کیڑے مارنے والی دوائی اپنے کھیت میں چھڑک دیتی ہے شام کو گوری کے بیٹے کو دوبارہ سے سبزیاں کھانے کا دل گھٹا ہے تو وہ ٹونی کے کھیت میں سبزیاں کھانے کیلئے چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ سبزی توڑ کر کھاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے زہر کی وجہ سے وہ تو وہیں پر پڑا پڑا مار جاتا ہے پوری رات وہ وہیں پر پڑا رہتا ہے اگلے دن گوری کو خیال آتا ہے کہ اس کا بیٹا تو پوری رات گھر آیا ہی نہیں میرا بیٹا پوری رات سے گھر نہیں آیا جاؤ دیکھو وہ کہاں چلا گیا کیا کل پوری رات میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا کہاں چلا گیا تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہے میں تو کام پر ہوتا ہوں مجھے کیا پتا کہاں ہے مجھے بھی نہیں پتا میرا بیٹا کہاں ہے آپ باہر جا کر ڈھونڈے نہ مجھے لگتا ہے کہیں وہ ٹونی کے کھیت میں سبزیاں کھانے کیلئے نہ چلا گیا ہو میں نے تو ادھر کیڑے بھی چھڑک دیئے تھے ہاں ہاں میں جاتا ہوں ڈھونڈ کے آتا ہوں ٹونی ٹونی کیا میرا بیٹا یہاں پر آیا ہے نہیں آپ کا بیٹا یہاں پر نہیں آیا ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کیا ہوا ہے آپ کے بیٹے کو وہ کل رات سے گھر نہیں آیا مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے اپنے بیٹے کی دیکھو شاید وہ تمہارے کھیت میں سبزیاں کھانے کیلئے چلا گیا ہو کیا میرے کھیت میں سبزیاں کھانے کیلئے جلدی چلیں آپ میرے ساتھ چلیں بس ایسے کالو اور ٹونی کھیت میں پہنچاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چنکو تو وہاں پر بھارا پڑا ہے چنکو چنکو میرے بیٹے چنکو یہ کیا ہو گیا تمہیں اٹھو میرے بیٹے کیا ہو گیا تمہیں ٹونی ٹونی کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو کالو بھائی میں نے کل یہاں پر کیڑے مارنے والی دوائی چھڑگی تھی مجھے لگتا ہے شاید چنکو نے وہی سبزی کھا لی ہے اور اس لیے یہ مر گیا ہے کیا میرا بیٹا مر گیا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرا ایک ہی تو بیٹا تو وہ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے یہ سب کچھ اس کی ماں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے نہ ہی وہ کیڑے چھوڑتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا کیا گوری نے کیڑے چھوڑے تھے ہاں ہاں گوری نے ہی کیڑے چھوڑے تھے یہاں پر اسی وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے پھر کالو چنکو کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے کیا ہوا میرے بیٹے کو میرا بیٹا باہر سویا ہوا تھا تم اس کو اٹھا کر لے آئے گوری ہمارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ کیا بول رہی ہے آپ یہ تو سویا ہوا ہے نا میں اس کو ابھی اٹھاؤں گی اور یہ اٹھ جائے گا آپ دیکھیں چنکو چنکو میرے پیارے سے بیٹے دیکھو میں تمہارے لئے پھل لے کر آئی ہوں اب اٹھ جاؤ یہ نہیں اٹھے گا اب یہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا یہ تمہاری وجہ سے مرا ہے تم نے جو ٹونی کی کھیت میں کیڑے پھینک دیئے تھے اس نے ان پر سپریے کر دیا تھا اور ہمارے چنکو نے وہی والی سبزیاں کھا لی ہیں جن پر ٹونی نے سپریے کیا تھا اس لیے یہ مر چکا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹونی نے میرے بیٹے کو مار دیا ٹونی نے مارا ہے میرے بیٹے کو نہیں ٹونی کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ تمہاری گلتی کی وجہ سے مرا ہے مجھے نہیں پتا میں بادشاہ سلامت کے پاس جاؤں گی اور ٹونی کو جیل میں ڈلواؤں گی میں جا رہی ہوں بادشاہ سلامت کے پاس تم جاؤں گی تو بادشاہ تمہیں ہی پگڑ لیں گے وہ کہیں گے تم نے اس کے کھیت میں کیڑے کیوں اڑا لے تھے مجھے نہیں پتا تونی نے مارا ہے میرے بیٹے کو میں بادشاہ سلامت کو شکار لگاؤں گے اس کی بس ایسے ہی گوری چینکو کو اٹھاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے پاس چلی جاتی ہے حضور حضور دیکھیں دیکھیں میرے بیٹے کو کیا ہوا گوری تم یہاں پر کیوں آئی ہو ہمارے دربار میں آئی ہو تو کوئی خاص وجہ ہی ہوگی جی بادشاہ سلامت آپ دیکھیں میرا بیٹا مر چکا ہے کیا چینکو مر چکا ہے جی حضور چینکو مر چکا ہے اور اس کو تونی نے مارا ہے نہیں تونی کیوں ایسا کرے گی اس کے تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی تونی نے مار دیا میرے بیٹے کو زہریلی سبزی کھلا کے کیا تونی نے تمہارے بیٹے کو زہریلی سبزی کھلا دی جی حضور تونی نے مارا ہے میرے پیارے سے بیٹے کو آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیجئے پھر پاشا سلامت تونی کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں ہاں بہی ٹونی تمہارے خلاف ہمارے دربار میں ایک ریکویسٹ آئی ہے اور یہ گوری کہہ رہی ہے تم نے اس کے بیٹے چنکو کو مار دیا ہے زہریلی سبزی کھلا کے کیا یہ سچ ہے حضور یہ سچ ہے کہ چنکو کی موت زہریلی سبزی کھا کر ہوئی ہے کیا وہ سبزی تمہارے کھیت کی تھی جی حضور وہ میرے کھیت کی تھی تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے مارا ہے اس کے بیٹے کو نہیں حضور میں نے چنکو کو جانبوچ کے زہریلی سبزی نہیں کھلائی وہ تو اس نے خود ہی توڑ کے کھائی ہے کیا مطلب چنکو نے زہریلی سبزی خود ہی توڑ کر کھالی کیا وہ مرنا چاہتا تھا خود با خود کیا اس نے خود خوشی کی ہے نہیں حضور چنکو نے خود خوشی نہیں کی اس نے کیڑے مارنے والی دوائیوں والی سبزی کھالی تم نے اپنے کھیت میں کیڑے مارنے والی دوائی کیوں چڑ کی تھی آہ حضور گوری نے میرے کھیت میں کیڑے چھوڑ دیئے تھے اس لئے مجبورن سپریے چھڑکنا پڑا اور شام کو چنکو نے آکے وہی سپریے والی سبزی کھا لی جس کی وجہ سے چنکو کی موت ہو گئی نہیں حضور ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں نے کوئی نہیں اس کے کھیت میں کیڑے چھوڑے یہ چھوٹا الزام لگا رہی ہے مجھ پر اور اسی نے میرے بیٹے کو مارا ہے کیا یہ سچ ہے ٹونی تم صحیح صحیح بتاؤ مجھے تم پر یقین ہے تم جھوٹ نہیں بولتی نا جی حضور میں سچ بول رہی ہوں میں بالکل سچ بول رہی ہوں میں بے گناہ ہوں لیکن یہ معاملہ اتنا عام نظر نہیں آ رہا مجھے کچھ تو سمجھ نہیں آ رہی گوری تم بتاؤ تم نے اس کے کھیت میں کیڑے چھوڑے تھے نہیں حضور میں نے نہیں چھوڑے حضور اس نے چھوڑے تھے اس کی وجہ سے ہی میرا بیٹا مرا ہے اس نے ٹونی کے کھیت میں کیڑے چھوڑے تھے ٹونی سچ بول رہی ہے کیا کالو سچ میں گوری نے کیڑے چھوڑے تھے تم اپنے ہوش و آواز میں کہہ رہی ہو نا جی حضور جی حضور اس نے چھوڑے تھے ٹونی سے یہ جلتی ہے اس نے اس کے کھیت میں کیڑے چھوڑ دیے تھے کیونکہ چنکو نے کہا تھا کہ ٹونی نے مجھے مارا ہے اس لئے گوری نے گصے میں آ کے اس کے کھیت میں کیڑے چھوڑ دیے تھے کیا بول رہے ہیں آپ آپ تو میرے ساتھ آئے ہیں نا ہمارا بیٹا مرا ہے میرا ساتھ دیں ہم ٹونی کو جیل میں ڈلوائیں گے بس کر جاؤ تم بہت دیلیاں میں نے تمہارا ساتھ تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا مرا ہے اگر تم اس کو اتنا زیادہ نا بھی گار دی تو وہ نہ ہی چوری کر کے سبزی کھاتا اور نہ ہی وہ مر جاتا تمہاری وجہ سے مرا ہے میرا بیٹا بس تمہاری بات سن کے یہ تیہ ہو گیا کہ ساری کے ساری گلتی گوری کی ہے تو ٹونی تم بتاؤ گوری کو کیا سزا دینے چاہیے حضور آپ گوری کو معاف کر دیجئے مجھے نہیں لگتا اس کو سزا کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی چنکو کو خو دیا ہے اتنی سزا اس کے لیے بہت ہے شاباز ٹونی مجھے تم سے یہی امید تھی گوری ٹونی نے تمہیں معاف کر دیا ہے تم جا سکتی ہو اور تم تھی کہ ٹونی کو جیل میں ڈلوانا چاہتی تھی حضور میں شرمندہ ہوں مجھ سے کیا شرمندہ ہو رہی ہو ٹونی سے معافی مانگو نا ٹونی مجھے معاف کر دو میں بہت شرمندہ ہوں میں پشتا رہی ہوں میری وجہ سے ہی میرا بیٹا مرا ہے مجھے اپنی گلتی کے سزا مل گئی ہے میں اب دوبارہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی ٹھیک ہے میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا ابو چلو نا کیک لینے کے لیے چلتے ہیں آج میرا جنم دن ہے آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ارے بیٹا بھول گیا تھا ابھی چلتے ہیں بس پانچ منٹ رک جاؤ نا ابو چینکی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے جب تک میری بہن میرے ساتھ نہیں ہوتی مجھے ایسے لگتا ہے میں پوری دنیا میں اکیلہ ہی ہوں ہاں ہاں ضرور لے کر چلوں گا ابھی میں نہا کر آ جاتا ہوں اس کے بعد تم دونوں کے لے کر چلوں گا میں مونٹو نہانے کے لیے چل جاتا ہے اس دن دونوں بچے بہت زیادہ خوش تھے چینکی آج تمہارا جنم دن ہے میری طرف سے تمہیں جنم دن بہت بہت مبارک ہو ارے بھائیہ آپ کا بھی تو آج جنم دن ہے میری طرف سے آپ کو بھی جنم دن بہت بہت مبارک ہو ارے شکریہ شکریہ کتنا زیادہ مزہ آئے گا دو دو کے کتنے زیادہ مہمان اتنی خوبصورت سجاوٹ ہاں بھائیہ آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں ہم دونوں جڑواں ہیں اس لیے ہماری چیزیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں بہت زیادہ گفٹ بھی ہوں گے ہمارے لیے چلو بچوں جلدی سے باہر آو تمہارے ابو نے کھانا کھا لیا ہے تم لوگ بھی کھالو پھر کیک لینے کے لیے بھی جانا ہے دونوں بہچے خوشی خوشی باہر آتے ہیں اور باہر آ کر خوب مزے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں ماں جب ہم اس دنیا میں آئے تھے آپ کو خوشی ہوئی تھی ہمارے آنے سے ہاں بیٹا بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی تمہیں معلوم بھی ہے جب تم لوگ اس دنیا میں آئے تھے تو تمہارے ابو نے اتنی زیادہ ساری مٹھائی بانٹی تھی ہاں ماں ہمارے ابو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اچھا بچوں بتاؤ کیا توفہ لینا چاہتے ہو تم اپنی ممہ سے وہ تو ہم سوچ کر بتائیں گے آپ کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے آپ سے بہت بڑا توفہ لینے والے ہیں اس بار ہم کیا توفہ تھوڑا سا بتاؤ تو تاکہ میں تیاریاں شروع کروں شام کو تو تمہارا جنم دن ہے نا ماں بس آپ تیار ہو جائیں ہم اپنا توفہ شام کو ہی لیں گے آپ کو بغیر بتائے تھوڑی ہی دیر میں مونٹو چیڑا نہا کر باہر آ جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ کیک لینے کے لیے کیک والی دکان پر چلا جاتا ہے ارے بھائی صاحب میرے دونوں بچوں کا خوب خیال رکھنا ان دونوں کو ان کی پسند کا ایک ایک کیک دے دینا میں تھوڑا باہر جا کے آتا ہوں فکر مت کریں سر ہم آپ کے بچوں کا خوب اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے پر آپ یہ تو بتا دے کتنی دیر بعد آنے والے ہیں میں بس ابھی آتا ہوں موٹر سائیکل میں پیٹرول بھروا کر مونٹو چیڑا آپ نے دونوں بچوں کو کیک شوپ پر چھوڑ کر موٹر سائیکل میں پیٹرول بھروا کے لیے پیٹرول پمپر چلا جاتا ہے انکل آپ کے پاس کس قسم کی کیک ہے آپ ہمیں تھوڑے سے کیک تو دکھا دینا ارے بیٹا کس قسم کی کیک چاہیے پنک کلر کا ہے ریڈ کلر کا ہے بلو کلر کا ہے ہر قسم کا کیک ہے ہمارے پاس انکل آپ کے پاس وہ والا کیک نہیں ہے جس کے اوپر شکل بنی ہوتی ہے نہیں نہیں وہ تو نہیں ہے پر ہمارے پاس ہر قسم کی کیک ہے آپ ایک بار دیکھ لینا دونوں بچے کیک کو دیکھتے ہیں تو انہیں سب کیک بہت زیادہ پسند آتے ہیں بھائیہ آپ کون سا کیک لیں مجھے تو سب بھی پسند آ رہے ہیں کیا انکل سے کہہ دوسارے کے سارے پیک کر دیں ارے کیا تم پاگل ہو گئی ہو اتنے زیادہ مہنگی آتے ہیں کیک جلدی کرو جلدی سے کوئی ایک پسند کر لوں آپ نے کوئی پسند کر لیا ہے تو مجھے بھی بتا دو میں بھی آپ کے جیسا ہی لے لیتی ہوں نا اپنا اپنا لیتے ہیں نا الگ الگ دونوں کا ذائقہ بھی الگ ہوگا بہت زیادہ مزائے گا دونوں بچے اپنی اپنی پسند کا کیک لے لیتے ہیں اور سجاوٹ کے لیے کچھ گبارے بھی لے لیتے ہیں ارے ابو پتا نہیں کہاں رہ گئی اتنی دیر ہو گئی اب تک تو واپس آ جانا چاہیے تھا ہاں ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو پر ہم گھر واپس کیسے جائیں ابو کے بینا اب ہی دونوں بچے باتیں کہی رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں مونٹو چڑھا بچوں کے پاس واپس آ جاتا ہے دونوں بچے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر گھر واپس آ جاتے ہیں اور گھر میں جنم دن کے شروع ہونے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں چلو چلو جلدی سے سب چیزیں تیار کر دونا آج تو ہم دونوں کا جنم دن ہے ہم دونوں تیار ہونے کے لیے جا رہے ہیں کیا مطلب تیار ہونے کے لیے جا رہے ہو ارے یار میرے ساتھ کام کرواو میں اکیلا کیسے کروں گا اتنا زیادہ کام ابو آپ کے جنم دن پر ہم سجاوٹ کرتے ہیں ہمارے جنم دن پر آپ سجاوٹ کریں گے اب ہم دونوں تیار ہونے کے لیے جا رہے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں چلے گا تم دونوں میرے ساتھ کام کرواو نہ دیکھو کتنے زیادہ گمبارے ہیں اتنی دیر لگ جائے گی ارے ابو جتنی دیر سے بڑھ دے ہوگی اتنا زیادہ مزائے گا آپ تیاریاں تو شروع کریں نا ارے بیٹا مزاک کر رہا تھا جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ میں آج بہت زیادہ خوبصورت سجاوٹ کرنے والا ہوں دونوں بچے تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور باہر مونٹو چڑا اور رانو چڑیا خوب زیادہ اچھی سجاوٹ کر دیتے ہیں ہمارے بچوں کا پہلا جنم دن ہے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی انہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہاں مونٹو چڑے ہمارے بچے کتنے زیادہ پیارے ہیں وہ ہماری تمام چیزوں کا خیار رکھتے ہیں ٹھیک کہتی ہو رانو مجھے اپنے بچے بہت پیارے ہیں میں اپنے بچوں کی تمام خواہشات کو پورا کروں گا اندر دونوں بہن بھائی خوب بچے طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں ارے چینکی پرفیوم بھی دے دو پرفیوم بھی لگا لیتا ہوں میرے اندر سے بہت اچھی خوشبو آنے والی ہے ارے پرفیوم مت لگاؤ یہ لو پھول پھول کو اپنے اوپر لگا لو پھول سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ارے اسے ہی کہتا ہوں میں پرفیوم تمہیں تو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تم میری جنوا بہنوں پھر بھی تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اچھا کچھ نہیں ہوتا آپ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ تم لڑکے ہو پھر بھی کتنی دیر لگا رہے ہو میں کتنی دیر سے تیار ہو کر کھڑی ہوں تھوڑی ہی دے میں گھر میں مہمان جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں چلو بچوں باہر آ جاؤ دیکھو سب مہمان بھی آ گئے ہیں اب بس کیک کٹنے کا انتظار ہو رہا ہے اس دن دونوں بچے بہت زیادہ خوش تھے وہ خوشی خوشی باہر آتے ہیں اور اپنے اپنے کیک کو کٹنا شروع کر دیتے ہیں ہیپی برد دے چنٹو اور چنکو تم دونوں کو جنم دن بہت بہت مبارک ہو تھوڑی ہی دیر میں سب پرندوں کو تھوڑا تھوڑا کیک دے دیا جاتا ہے اور سب پرندے اپنے اپنے تحفے دینے کے لیے چنٹو اور چنکی کے پاس آتے ہیں ہیپی برد دے بیٹا یہ لو تمہارا تحفہ تم دونوں کے لیے الگ الگ تحفہ ہے تم دونوں اپنا تحفہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاؤگے شکریہ انکل آپ بہت زیادہ اچھے ہیں آپ ہمیشہ ہمیں تحفہ دیتے ہیں پر جنم دن تو تمہارا پہلا ہے ابھی تو تم لوگ ایک ہی سال کے ہوئے ہونا ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا انکل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پہلے جنم دن پر ہمیں تحفہ دیا ہے اچھا بیٹا ایسے ہی خوش رہو ہستے رہو میری دعا ہے تمہارے لیے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ابو آپ نے ہمیں تحفہ ہی نہیں دیا کب دیں گے ہم کب سے آپ کے تحفہ کا انتظار کر رہے ہیں کیا مطلب تحفہ یہ اتنی زیادہ سجاوٹ میں نے ہی تو کی ہے سارے پیسے میرے ہی لگے ہیں کیک بھی میرے پیسو کھایا ہے تمہارے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوگا پھر نہیں بھائی ابو ایسا نہیں چلے گا یہ ہمارا پہلا جنم دن ہے اس پر تو ہمیں تحفہ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے اچھا تو باہر جاؤ اور جا کر دیکھ لو تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں میں باہر باہر کیا کر رہا ہے ہمارا تحفہ تحفہ تو گھر میں ہونا چاہیے تھا نا اب بھی آیا ہے نا جاؤ اور جا کر لے لو جیسے ہی دونوں بچے گھر کے باہر جا کر دیکھتے ہیں باہر بہت زیادہ خوبصورت دو سائیکل کھڑی ہوتی ہیں چینکو دیکھو تمہارے لیے سائیکل لے کر آئے ہیں ابو وہ بھی دو دو ارے ایک میرے لیے ہے ایک تمہارے لیے ہے تم پاگل ہو کیا اچھا ویسے اس جنگل میں سائیکل تو لڑکے ہی چلاتے ہیں پھر ابو میرے لیے کیوں لے کر آئے ہیں ارے تم بھی میرے ساتھ سائیکل چلانے کی ضید کرتے اسی لئے ابو تمہارے لیے بھی لے کر آگئے ہیں میرے ابو کتنے اچھے ہیں وہ میرا بھی خیار رکھتے ہیں ہم دونوں کو برابر رکھتے ہیں سائیکل کو دیکھنے کے بعد دونوں بچے اپنے گھر واپس جاتے ہیں اور رانو چڑیا سے اپنا تحفہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں ماما اب آپ کی باری ہے ہمیں تحفہ دینے کی آپ ہمیں بلکل بھی منع نہیں کر سکتی کیا مطلب کیا تحفہ دینا ہے مجھے کچھ بتاؤ تو ہمیں آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے سمو سے کھانے ہیں آپ بہت لذیذ سمو سے بناتی ہیں ماما پلیز بنا کر دے دے منع بلکل بھی مت کرنا ارے بیٹا آج تمہارا جنم دن ہے میں منع کیسے کر سکتی ہوں تم لوگ نے مجھے جو بھی کہہ دیا مجھے وہ بنانا ہی پڑے گا سچ میں ماما تو سمو سے کے ساتھ چٹنی بلکل بھی مت بھولنا کیونکہ سمو سے اور چٹنی کھا کر بہت زیادہ مزاتا ہے پھر رانو چڑیا اپنے دونوں بچوں کے لئے خوب لذیذ سمو سے بناتی ہے اور پوری فیملی مل کر خوب مزے سے سمو سے کھاتی ہے ارے واہ رانو واہ تمہارے ہاتھ میں کتنا اچھا ذائقہ ہے بہت لذیذ تھے یہ سمو سے تو ہاں ماں کہاں سے بنانا سیکھیں ہمیں بھی بتا دیں ہم بھی بنانا چاہتے ہیں آپ کی طرح سمو سے ماما پلیز مجھے بھی بتانا آپ بھئیہ اور ابو کو مت بتا دینا میں بھی سن رہی ہوں ارے بیٹا تمہاری نانی نے سکھائیتے سمو سے بنانا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری ماں نے مجھے جو بنانا سکھایا وہ تم سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اس طرح سب لوگ ہسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں دیتے ہیں موسیقا 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 موسیقا